السلام علیکم دوستو پاک آمی وائس میں حشام دید دوستو کسی ملک کی داخلی اور حرجی سیکیورٹی کی ذمہ داری اس کی ایجنسیوں پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی سیکیورٹی ایجنسی سے نوازا ہے جس سے کم وسائل کے باوجود دنیا کی نمبر ون ایجنسی مانا جاتا ہے پاکستان کی حفاظت کی آخری لکیر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے دوستو آئی ایس کے جوان ہر جگہ موجود ہوتے ہیں کبھی یہ فقیر کے روپ میں تو کبھی ریڈی بان کے روپ میں یا کبھی کورا اٹھانے والے کے روپ میں موجود ہوتے ہیں لیکن آئی ایس آئی کا ایجنس جس روپ میں بھی ہو آنکھوں سے اوجل رہتا ہے اور اپنا ٹاسٹ سر انجام دیتا ہے یہ آئی ایس آئی ہی ہے جس نے دنیا کی سوپر پار روس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور یہ آئی ایس آئی ہی ہے جس نے انڈین جاسوس کلبوشن جادف کو پکڑا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئی ایس آئی کے بارے میں دس ایسے حقائق بتاؤں گی جو کہ آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی بناتی ہے نمبر ایک آئی ایس آئی میں خودکشی ریٹ زیرو ہے دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی میں خودکشی کا روجان کافی حد تک موجود ہے نمبر دو آئی ایس آئی ایجنٹ کی سب سے حاصل پانچی ہے کہ وہ ڈبل ایجنٹ نہیں ہوتے صرف اپنی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ کبھی اپنی ایجنسی کو دوکھا نہیں دیتا نمبر تین آئی ایس آئی کا ایجنٹ کبھی پکڑا نہیں جاتا نمبر چار آئی ایس آئی ایجنٹ پر سب سے کم حرش آتا ہے جبکہ دوسرے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنٹ بہت پیسے لیتے ہیں نمبر پانچ آئی ایس آئی نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا کئی پبندیوں کے باوجود آئی ایس آئی نے پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنا دیا اور اس وقت پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا نمبر چھے آئی ایس آئی کے ایجنٹس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں پوری دنیا میں پاکستان کے دشمن بہت زیادہ موجود ہیں جو کہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں آئی ایس آئی کی وجہ سے ہی کسی دشمن میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے نمبر سات آئی ایس آئی دشمن کو زندہ پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ یہ انتہائی اہم ترین ہو بھی ہے جو کہ آئی ایس آئی کے ایجنٹس میں پائی جاتی ہے دوسرے ممالکی ایجنسیز اپنے دشمن کو کم ہی زندہ پکڑ سکتی ہیں نمبر آٹھ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہمیشہ اپنا مشن مکمل کر کے ہی واپس لوڑتا ہے کئی ممالکی ایسی ایجنسیز موجود ہیں جو اپنا مشن ادورہ چھوڑ دیتی ہیں یا نکام ہو کر لوڑتی ہیں نمبر نو آئی ایس آئی کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچاتی اس بات کی گواہی پاکستان کے دشمن بھی دیتے ہیں نمبر دس آئی ایس آئی بیا وقت دنیا کی دس ایجنسیز سے لڑ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایس آئی کو دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہونے کا ٹائٹل ملا ہے دوستو آپ کا ان گمنام سپائیوں کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسان آنے کی صورت میں ویڈیو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا